اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے ویوز یہ شمشات کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہا اور پھر بطور مراس آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا اور بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا جس میں وہ اپنا خاص سامان اور تورات شریف رکھا کرتے تھے یہ بڑی ہی مقدس اور ببرکت صندوق تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تو ان کو شکست کا جب در ہوتا تو وہ اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کی دلوں کو چین آرام اور سکون حاصل ہو جاتا اور صندوق وہ جتنا آگے بڑھاتے آسمان سے فتح قریب کی بشارت عزمہ نازل ہوتی بنی اسرائیل میں جب بھی کبھی اختلاف ہوتا تو وہ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے صندوق سے فیصلے کی آواز خود و خود آتی الغرض یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا لیکن جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوث ہوئے تو ان لوگوں میں سرکشی اور ظلم و جبر کا دور دورہ عام ہوا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت اللہ کا یہ عذاب ہو گیا کہ قوم امالکہ کا ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایسی کی تیسی کر دی ان میں قتل عام کیا ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کیا اور متبرک صندوق کو بھی اٹھا کے رستے میں نجاستوں کے کودے میں پھینک دیا اس بے عدبی کی سزا میں اللہ نے قوم امالکہ پر وبا مسلط کی جس سے ترہ ترہ کی بیماریاں ان پر مسلط ہوئیں اس وبا سے قوم امالکہ کے پانچ شہر آن کی آن میں تباہ ہو کر ویران ہوئے جس سے ان کو یہ بات ماننی پڑی کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب اللہ ہی کا عذاب ہے جو صندوق سکینہ کی وجہ سے اللہ نے ان پر مسلط کیا ہے ان کی آنکھیں کھولنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی سو انہوں نے صندوق سکینہ تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈال کر بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی طرف ہانگ دیا اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو بیجا جنہوں نے یہ مبارک صندوق اٹھا کر بنی اسرائیل کے بابرکت نبی حضرت شمیل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اس وقت حضرت شمیل علیہ السلام نے تالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرف رمایا تھا اس وقت بنی اسرائیل تالوت کی بادشاہی ماننے کو تیار نہ تھے انہوں نے یہی شرائع تہرائی تھی کہ جب صندوق سکینہ آئے تو ہم تالوت کی بادشاہی کی عطاعت کریں گے چنانچہ وہ صندوق ان کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے تالوت کی بادشاہی کی عطاعت کی اس مقدس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کا آسا ان کی مقدس جوتیاں حرون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی تو رات کے چند تختے کچھ من و سلوہ اور اس کے علاوہ کچھ انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے شامل تھے قرآن نے صندوق سکینہ کی کچھ یوں بیان کیا ہے جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوں گے اس میں تمہارے پردگار کی طرف سے تسلی ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور حرون چھوڑ گئے تھے اگر تم امام رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کومنٹس کا بھی شدت سے انتظار رہے گا جس کے لیے احمد ٹی ویڈیوز